موسلم امہ کے اوپر ایک بم بن کر گرنی چاہیے یہی والی خبر جو ہے اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو اس خبر کو سہ بھی سکیں گے یہ نہیں دیکھنے والی بات ہے موسلم امہ کا جو ایک پلر ہے وہ بس گرنے کے قریب ہے وہ کون سا پلر ہے اور کیا خبر ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گے ہمارے بڑے ہی دل ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے اور ہمارے وزیر آزم نے ان کے کہنے پر پوری قوم کو التغرل ڈراما دکھایا جناب طیب اردوان صاحب پریزیڈنٹ آف ٹرکی ٹرکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکس منت ٹرکی کے دورے پر آ رہے ہیں اور طیب اردوان نے ان ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے ان کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ بات انہوں نے کیوں کہیں یہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں لیکن آپ پہلے یہ سوچئے کہ طیب اردوان مسلم امہ کا وہ فگر ہیں جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب سعودی ریبیا کے بعد یعنی پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور یہ سمجھا جاتا تھا سمبل سعودی ریبیا ہی لیڈر ہے لیکن طیب اردوان نے کہا کہ میں بنوں گا میں ہوں مجھے تسلیم کیا جائے انہوں نے بھرپور اپنی پوری کوششیں کی اس سلسلے میں انہوں نے ایسے اسلامیسٹ قسم کے جو ہیں سٹیپس لیے اس طرح کے لیے کہ جس پہ انہوں نے کہا خاص طور پر جو پلسٹین کا معاملہ ہے فلسطین کا معاملہ وہ تو وہ اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر حملے کرتا ہے اس کے خلاف جاریت کرتا ہے ہم کسی بھی سورج جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے یہ بہت بڑا ایک فاشسٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ملک میں تو ایسا کیا یا نہیں کیا لیکن پورے پاکستان کو انہوں نے التغرل ڈراما دکھایا اور سب کو جو ہے وہ جہاد کے پیچھے لگا دیا اور ہم دیکھئے ہماری سیچویشن دیکھئے کہ ہم دوسرے کنٹری کا ڈراما خرید کر چلا رہے ہیں اور پوری قوم کو کس پہ لگا رہے ہیں جہاد پر اور کیونکہ التغرل ڈراما کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے بڑا آپ کو اگر اچھا لگے لیکن اس کا موٹف کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک ڈرامے کا اثر کیا پڑتا ہے یہ اس دور میں اس دور میں آپ دوسروں کے ایسے ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو بہرحال اس کے پر میں زیادہ بات کیونکہ میں نے دیکھا نہیں میں کیا بات کروں لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تیب اردوان ایسا کر کیوں رہے ہیں تیب اردوان ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یورپ روم کے ذریعے یورپ سے جو قدرتی گیس ہے نیچرل گیس اس پہ ایک بڑا کمپیٹشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ترکی کبرس اور یونان کے بیچ اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیچرل گیس ہے اس پہ اس کی جارہداری قائم ہو وہ اس کمپیٹشن میں جیت جائے کیونکہ روم سے یورپ آنے والی اسرائیلی نیچرل گیس جو ہے قدرتی گیس اس میں ایک بڑا کمپیٹشن رہتا ہے اس کمپیٹشن میں کبرس اور یونان اور ترکی یہ کنٹریز شامل ہیں اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس کے پر اجارہداری ہو اور وہ اس کمپیٹشن میں جیتے یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ ٹریڈ بھی اس کے ساتھ مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کوئی کنٹری کچھ بھی کر سکتا ہے ایک طرف کتنی بڑی منافقت ہے کہ تیب اردوان ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں مسلمانوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ بہت بڑا وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں اگر ایسا ہے فرض کیجئے ان کے دل میں واقعی فلسطینیوں کا درد ہے تو پھر ان کو یہ صرف اس طرح کی فائدوں کے لیے اپنے ملک کے لیے قدرتی گیس چاہیے ان کو اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے ان کو یہ چاہیے ان کو وہ چاہیے تو وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا فلسطین کے مسئلے کے سامنے تو ایک طرف دوسروں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے تو تیب اردوان بھی دوسروں کو بہت اچھے بلکہ صرف پاکستان کو ہمارے وزیر آزم کو ہماری کنٹری کو ہمارے لوگوں کو ہم خود بے وکوف بناتے ہیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھئے ایک طرف ہمارا کیا حال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں دشمنی ہے ہم تو کسی صورت تجارت نہیں کریں گے آگے الیکشن آ رہے ہیں یہ سلوگا لے کر جانا ہے وزیر آزم نے عوام کے پاس وہ کہتے ہیں تجارت نہیں ہوگی ہم نے تجارت نہیں کی اور ترکی انڈیا سے تجارت کر رہا ہے اس کو نہ صرف یہ ہے کیونکہ وہ مشکل صورتحال میں ایکانومی کی ہم نے پہلے بھی اس کے پر پروگرام کیا تھا تو اس نے انڈیا سے رابطہ کر لیا وہ اس کے ساتھ وہ معاہدے بھی کر رہا ہے وہ تجارت کے لیے بھی سارے اپنے دروازے کھول رہا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ بھارت سے ایک بڑی ایکانومی اس سے اس کی مدد مل سکتی ہے تو تیب اردوان جو ہیں وہ بھارت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں ان سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشنز قائم کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو نیکسٹ منت اپنے کنٹری میں ویلکم کر رہے ہیں ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں وہ جائیں گے وہاں پر تعلقات مزید بہتر بنیں گے ویسے تو میں آپ کو بتا دی چلوں کہ 1949 میں جو ترکی ہے وہی پہلا اسلامی کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو از اسٹیٹ تسلیم کیا تھا اس کو تسلیم کر لیا تھا ترکی وہ پہلا اسلامی کنٹری تھا تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ پہلے لیکن اس کے باوجود جو وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک علم بلند کرتے ہیں وہ اس چیز کا پرچم اٹھا کے چلتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں اگر مسلمانوں کا اچھا سوچنے والا جو ہے وہ میں ہی ہوں تو اپنی عوام کو تو وہ بے وکوف بناتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ پاکستان کو بھی بے وکوف بنائے رکھتے ہیں اور ہم دیکھیں کتنے بے وکوف ہیں کہ ہم اس بات کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم ان کے ڈرامے لالا کے بیچتے ہیں یہاں پر خریدتے ہیں بلکہ بیچتے کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں پوری جو قوم ہے ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں دیکھیں جب آپ کوئی اتنے بڑے پیمانے پر کسی چیز کی تشیر کرتے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں جس پر یہ پی ایم بی ہے کہہ رہا ہو کہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے تو پھر پوری قوم اس کی اس میں سہر میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اسی طرح سوچتی ہے اور پھر آگے چل کے وہ وحی کرے گی تو پہلے ہی کیا کم ہے دہشتگردی کا حال دیکھئے آپ جہاد کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں بھئی ماف کر دیجئے پہلے ہی بڑی مشکلوں سے ہم نے چھڑکارا پایا ان چیزوں سے خیر اب کی حد تو وہ تو سب کچھ واپس آ چکے ہم دیکھی رہے ہیں تو یہ سیچویشن ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں پہ تو ان کو تو ماتم کرنا چاہیے اپنے فائدے کے لیے اپنے کنٹری کے لیے وہ سب کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھ رہے ہیں سب کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں لیکن ہم وہیں پر موجود ہیں جہاں پر پہلے موجود تھے اور ہم نے آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائی ہوئی